بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعات الودا یعنی الودائی جمع اس میں کچھ مخصوص خدبابی دیا جاتا ہے اس کو فضیلت کا باعث بھی سمجھا جاتا ہے میں اسی ویڈیو میں اس کو کلیر کر کے آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے شریعت کا ایک اصول سمجھ لیجئے حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ارشاد فرماتی ہیں اس کے علاوہ دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ دونوں حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شریعت میں نئی بات پیدا کرتا ہے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ وہ جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے اور یہ نئی بات پیدا کرنا دین کے نام پر نئی بات ایجاد کرنا یہ گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کا راستہ ہے آپ کو جہنم تک پہنچا دے گی اسی لئے نئی باتوں سے مکمل بچا کریے گا خاص طور سے شریعت کے معاملے میں اگر کوئی ایسی بات ہے جو شریعت سے تعلق نہیں ہے تو پھر الگ بات ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن جو شریعت میں حکم دیکھا جائے تو پھر وہاں پر نئی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ خود قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اسلام جب مکمل ہو گیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اگر کوئی آج دین کے نام پر نئی بات پیدا کرے گا تو پھر یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین ہم تک نعوذ باللہ من ذالک نہیں پہنچایا اسی لئے یہ سخت جرم ہے اور ایسا سخت جو دین میں نئی بات پیدا کرتا ہے وہ شریعت کی نظر میں سخت مجرم ہے اور اللہ کا دشمن ہے بہرکیف یہ ایک مستقل موضوع ہے یہاں پر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جو جمعات الودا کی حیثیت آج کل بیان کی جا رہی ہے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہے اس کی کوئی الگ سے فضیلت ہے اور یاد رکھے گا بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا بھی ہے اس جمعہ میں یعنی رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں ایک جمعات الودا کے نام سے مستقل خدبہ بھی پڑھا جاتا ہے یاد رکھے گا یہ سب بے بنیادیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں اتنا میں آپ کو کھول کر صاف طور پر بیان کر کے بتا دینا چاہتا ہوں عام دنوں میں رمضان المبارک میں جمعہ کی جو فضیلت ہے آخری جمعہ کی بھی وہی فضیلت ہے آخری جمعہ رمضان کا ہونے کی حیثیت سے الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے جو عام دنوں میں رمضان المبارک کے جمعہ کو فضیلت حاصل ہے وہی فضیلت آخری جمعہ کو بھی حاصل ہے لہٰذا آج اگر کوئی رمضان کے آخری جمعہ کو فضیلت کا باعث سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اس میں زیادہ فضیلت ہے وہ شریعت میں نئی بات پیدا کر رہا ہے نئی بات ایجاد کر رہا ہے لہٰذا ایسا سخص جہنم کی طرف جا رہا ہے آپ ہرگز ایسا مت کریے اور یاد رکھئے مخصوص خدبہ جو پڑھا جاتا ہے خاص طور سے آخری جمعہ میں اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں لہٰذا ایسی تمام باتوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیے عجیب و غریب باتیں پیش کی جاتی ہیں کہ یہ جو ہے فضیلت تو سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں کہتے ہیں یہ عمل کرو وہ عمل کرو اتنی رکعت نماز پڑھو کچھ نہیں ہے عام دنوں میں جو ہے وہی بھی آخری جمعہ میں ہے الگ سے کچھ نہیں جو بھی بتا رہے ہیں وہ سب اپنی مرضی سے شریعت میں اس کی جو ہے کوئی بنیاد نہیں ہے یاد رکھئے صاف صاف طور پر بیان کرتا ہوں فقہاں نے جمعہ تل ودا کا سخت طریقے سے رد کیا ہے محدثین نے ان تمام حدیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے جو جمعہ تل ودا کے متعلق ہے لہٰذا موضوع حدیث کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے وہ حدیث ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر لوگوں نے گھڑ لیے اپنی بات کسی نے بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیا ہے اسے موضوع حدیث کہتے ہیں یعنی وہ شریعت ہی نہیں ہے وہ کسی ایرے گیرے کی بات ہے وہ کسی جھوٹے انسان کی بات ہے ایسا انسان جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قذب علیہ متعمدن فلیت بوو مقعدہ من النار جو سخص مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یہ جو آج جمعت الودا کی بات ہو رہی ہے یہ انہی لوگوں میں سے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں جو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں وہی آج جمعت الودا کی اہمیت بیان کر رہے ہیں جمعت الودا کو فضیلت کا باعث سمجھ رہے ہیں آپ ہرگز ایسی غلطی مت کریے آپ ہرگز ایسے غلط کام اور ایسی شریعت میں زیادتی اور اضافہ ہرگز مت کریے اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ رکھے میں امید کرتا ہوں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں گے میرا کام بتانا تھا ماننا نہیں ماننا وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا میں نے بتایا میری ذمہ داری تھی اللہ تعالی ہمیں سمجھ دا کرے دعا کر سکتا ہوں اللہ تعالی شریعت پر عمل کرنے والا بنائے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں